اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم انپوٹ این اوپوٹ دیکھیں گے سی پلس پلس میں تو آئیے سب سے پہلے انپوٹ دیکھ لیتے ہیں انپوٹ دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائم نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا ایکن پر لازمی کلی کیجئے تو آئیے بات کر لیتے ہیں انپوٹ ہوتا کیا ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں یوزر ڈیٹا انٹر کرتا ہے کمپوٹر میں تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں انپوٹ ہم جو بھی انپوٹ دیتے ہیں کمپوٹر کو وہ یوزنگ کی بوٹ دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم سی پلس پلس میں بھی انپوٹ لے سکتے ہیں یوزر سے وہ کس طریقے سے آئیے اس کا سینٹیکس دیکھ لیتے ہیں اس کے سینٹیکس میں سب سے پہلے ہم یوز کرتے ہیں سی ان کا فنکشن یہ سی ان کا فنکشن یوز ہوتا ہے یوزر سے انپوٹ لینے کے لیے اس کے بعد آپ کو جو یہ گریٹر دن کے دو سینٹ شو رہے ہیں یہ ہوتے ہیں اگزرشن اپریٹر اور اس کے بعد یہ جو اے ہے یہ ایک ویریبل ہے آپ یہاں پر کوئی بھی ویریبل لے سکتے ہیں یہ بیسیکلی یوز ہوتا ہے کہ یوزر سے جو بھی ڈیٹا لیں اور اس ویریبل کے اندر اسٹور کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتا ہے وہ آئیے نیکس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں فور ایکزمپل یہ ہمارے پاس ایک کمپیوٹر اسکرین ہے جب بھی ہم کوڈ کو رن کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بلیک اسکرین شو ہوتی ہے یہ آپ کے پاس وہ اسکرین ہے تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم سی ان ٹائپ کرتے ہیں تو بیسیکلی جب بھی ہم سی ان کا فنکشن یوز کرتے ہیں تو یہ اسکرین آپ کا ویڈ کرتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوزر کا ویڈ کرتی ہے کہ کب یوزر ڈیٹا انٹر کرے اور پھر یہ task perform کرے تو جب بھی user data enter کرتا ہے تو data جاتا ہے c in کے پاس c in کے پاس ہمیں معلوم ہے کہ exertion operator ہوتا ہے exertion operator کا basically کام یہ ہے کہ یہ جو بھی c in کے پاس data آتا ہے وہ variable کے اندر assign کر دیتا ہے for example یہاں پر user نے data enter کیا ہے 45 تو c in کا function ہمیں معلوم ہے کہ use ہوتا ہے input لینے کے لئے جو 45 جو ہمارے پاس data ہے وہ سب سے پہلے آئے گا c in کے پاس c in کے پاس آنے کے بعد یہ exertion operator کیا کرے گا کہ c in سے data لے لے گا اور اس کے بعد وہ variable میں store کروا دے گا ہمارے پاس یہاں پر variable ہے a تو ہمارے پاس a میں store ہو جائے گا 45 تو friends یہ تھا ہمارا input کا process کہ ہم کس طریقے سے c++ میں input لیتے ہیں اور variable میں store کرتے ہیں تو friends آئیے اب دیکھ لیتے ہیں output the process of getting something from computer is called output یہ ایک ایسا process ہوتا ہے کہ جس کے اندر user data gate کرتا ہے computer سے تو ہم اسی طریقے سے c++ میں بھی code اسے data gain کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے اس کے لئے ہمارے پاس syntax ہوتا ہے syntax میں سب سے پہلے ہم type کرتے ہیں c out c out basically output کے لئے use ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو جو دو یہ لیتزین کے sign show رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں insertion operator اس کے بعد ہم جو بھی message یا جو بھی data ہمیں display کروانا ہے output کے اوپر ہم وہ type کریں گے تو آئیے اس کی بھی example دیکھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے user data get کرتا ہے code سے for example یہ ہمارے پاس message ہے ہمیں اسے display کروانا ہے output کے اوپر تو ہمیں معلوم ہے کہ جو c out ہوتا ہے وہ use ہوتا ہے output کے لئے تو ہمارے پاس جو یہ operator ہے یہ basically کیا کر رہا ہے کہ message کو لے رہا ہے اور c out کو دے رہا ہے ہمیں معلوم ہی کہ c out use ہوتا ہے output کے لئے تو یہ کیا کرے گا کہ ہماری output screen کے اوپر data کو display کروائے گا تو friends یہ تھا ہمارا output کا process کے کس طریقے سے c out کا function message کو لیتا ہے اور output screen کے اوپر display کرواتا ہے تو friends یہاں تک ہمارا conceptual part ختم ہوا اب ہم چلتے ہیں اپنے coding والے part میں اور اسے practically دیکھتے ہیں تو friends آئے چلتے ہیں dev c plus plus میں تو friends ہم آگئے ہیں اپنی dev c plus plus میں سب سے پہلے ایک header file include کر لیتے ہیں ہم type کرتے ہیں hash include iostream اب question یہ رہے دوتا ہے کہ iostream ہے کیا چیز یہ ہمارے پاس ایک library ہے جس کے اندر c in اور c out کے function موجود ہیں جب بھی ہمیں c in اور c out کے function use کرنے ہوں گے تو ہم اس لیبریری کو include کریں گے اپنے code میں تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر type کیا ہے hash include iostream تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے code کے اندر iostream نام کی لیبریری include ہو چکی ہے اور ہم یہاں پر easily c in اور c out کا function use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم type کرتے ہیں using name space std اس کے بعد ہم main type کرتے ہیں تو یہ ہے ہماری main کی body تو اس میں فر سے پہلے integer variable لیتے ہیں a جو بھی ہم value user سے input کروائیں گے وہ اس variable کے اندر store ہوگی تو ہم نے یہاں پر simply اس variable کو initialize کروایا ہے اب ہم use کرتے ہیں c in کا function تو ہم نے simply type کیا ہے c in اس کے بعد ہم یہاں پر use کر رہے ہیں exception operator exception operator use کرنے کے بعد ہم simply type کریں گے variable a ہمیں معلوم ہے کہ user جب بھی number input کرے گا وہ اس variable کے اندر store ہوگا تو آئیے اس سے compile کر کے run کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ code terminate نہیں ہوا ہے یہ basically wait کر رہا ہے user کا user value enter تو یہ terminate ہوگا for example یہاں پر user value enter 34 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ code terminate ہو چکا ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے user enter 34 اس کے بعد ہم نے جیسے ہی enter place کیا تو ہمارا code terminate ہو چکا ہے تو اس لئے یہ تھا ہمارا input اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ value ہے یہ output کے اوپر show ہو تو ہم معلوم ہے کہ output کیلئے use کرتے ہیں c out تو ہم simply tap کیا ہے c out اس کے بعد insertion operator use کرتے ہیں insertion operator use کرنے کے بعد سب سے پہلے تو ہم message display کرواتے ہیں value equals to جو بھی ہمارے پاس value ہے ہم معلوم ہے کہ جو بھی user number input کرے گا store ہو گا a enter تو ہم simply یہاں پر print کرواتے a کو تو تو ہم اس طریقے سے output لے رہے ہیں اپنے code سے آئیے اسے compile کر کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے user نے number enter کیا ہے 34 جیسے interface کیا تو آپ دیکھ سکتے کہ آپ کے پاس show رہا ہے value 34 تو یہاں پر سب سے پہلے user نے value enter کی ہے 34 اس کے بعد ہم نے یہاں پر c out کے function کے ثرو ہم نے اسے کہا ہے کہ value کو output display کروانا ہے تو ہم نے c out کے function کے ثرو سب سے پہلے تو ایک message display کر رہا ہے value equal to اس کے بعد ہم نے اسے کہا ہے جو بھی user number input کر رہا ہے آپ نے output پہ display کروانا ہے تو friends اس طریقے سے ہم user input اور output لے سکتے ہیں اب اسی طریقے سے ہم یہاں پر integer کی جگہ floating numbers بھی لے سکتے ہیں تو ہم simply tap کرتے ہیں float تو آئیے message display کروا دیتے ہیں تاکہ کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہاں پر user نے number input کرنا ہے تو ہم یہاں پر simply tap کرتے ہیں enter number یہاں پر user number enter کرے گا اسے compile کر کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ message display ہو رہا ہے enter number یہاں پر user کا wait ہو رہا ہے کہ user number input کرے تو یہاں پر user نے number input کیا 34.6 جیسے ہی inter place کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ output کے اوپر display ہو رہا ہے value 34.6 تو friends اسی طریقے سے ہم character بھی input کروا سکتے ہیں user سے تو ہم simply type کریں گے character c a r تو اس طریقے سے character input لیں user سے آئیے اسے بھی run کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر user نے character data input کیا ہے g تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس output کے اوپر display رہا ہے g تو friends یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ جائی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور سمجھ جائی ہے تو لائک لازمی کیجئے اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک لازمی کیجئے گا تھنک یو فر ویڈیو فرانس با با اگر